پرنسز آف ہوپ کا مجسمہ دیکھنے میں کسی خاتون سے مشابعت رکھتا ہے امید کی شہزادی کا یہ مجسمہ صدیوں سے موجود ہے یونانی سکولرز ان کو پرنسز آف ہوپ اور دوسرے مجسموں کو یونانی دیکھتا اور کچھ لوگ ہندووں کے مندر سے جوڑتے ہیں پرنسز آف ہوپ اور دوسرے شاندار پہاڑی مجسمیں کہاں سے آئے اور ان کو کیا خطرات درپیش ہیں آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے گوادر کی جانب سفر میں ساحلی شہرہ کے دونوں جانب ایسے پہاڑ دکھائی دیں گے جو پہلی نظر میں کسی ماہر فنکار کے ہاتھوں تراشے ہوئے مجسمے لگتے ہیں دوستو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان اپنے خوبصورت پہاڑوں اور سنگلاخ چٹانوں کی وجہ سے بھی مشہور ہے اب آپ کو لزبیلہ کے بارے میں بتائیں تو یہ بلوچستان کا ایک زلہ ہے اور اس کے مشہور علاقوں میں ہب، سومیانی اور گڑانی شامل ہیں یہ گوادر اور کراچی کے درمیان واقع ہے اس زلے کے مشرق میں کراچی جبکہ مغرب میں گوادر ہے زلے کا جنوبی حصہ سمندری ساحل سے ملتا ہے اور شمال میں زلہ خوددار واقع ہے انیس سو اٹالیس کو والی ریاست جام غلام قادر نے لزبیلہ کا پاکستان سے الہاق کیا تھا مکران کوسٹرل پر ہنگول نیشنل پارک کے پہاڑی سلسلے میں یہ اپنی نویت کا واحد مجسمہ نہیں بلکہ یہاں انسانوں کو حیران کر دینے والے اس طرح کے متعدد دیگر اسٹرکچرز بھی موجود ہیں انہی عجوبوں میں پرنسس آف ہو یعنی امید کی شہزادی نامی ایک مجسمہ بھی ہے جو دیکھنے میں کسی خاتون سے مشابعت رکھتا ہے پرنسس آف ہو صدیوں سے موجود ہے لیکن اسے عالمی سطح پر اس وقت شہرت ملی جب ہالی ووٹ کی ایک معروف اداکارہ انجلینہ جولی نے اس علاقے کا دورہ کیا اور انہوں نے اس کو پرنسس آف ہو کا نام دیا کوئٹہ کے جنوب میں تقریباً سات سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع پرنسس آف ہو لزبیلہ میں واقع ہے ہنگول نیشنل پارک کے پہاڑی سلسلے میں یہ اپنی نویت کا واحد مجسمہ نہیں بلکہ یہاں انسانوں کو حیران کر دینے والے اس طرح کے متعدد دیگر اسٹرکچرز بھی موجود ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ پرنسس آف ہو اور دوسرے مجسمے کسی انسانی کاوش کے بغیر مختلف اشکال اختیار کر گئے ہیں یہ قدرتی طور پر مٹی سے بننے والے مٹ فارمیشن ہیں جو بزی ٹاپ سے لے کر گوادر میں ایرانی سرحت کے قریب جیونی تک ملیں گے ان اسٹرکچرز کے حوالے سے بعض دلچسپ نظریے اور آرہ موجود ہیں ماہر اثار قدیمہ جارج ڈلز نے انیس سو ساٹھ میں اس علاقے کا دورہ کیا تھا جبکہ اسی طرح فرانسیسی ماہرین کی ٹیم نے بھی اس علاقے کا دورہ کیا لیکن ان کو یہاں ایسے اثار نہیں ملے جن کی بنا پر ان کی تعمیر کو انسانوں سے جوڑا جا سکے یہ مجسمے انجلینہ جولی کے دورے کے بعد ملکی اور بین الاقوامی سطح پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے تہاں ماہرین کا ماننا ہے کہ اثار قدیمہ کے حوالے سے ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے یونانی سکولرز میں سے بعض ان کو یونانی دیفتاؤں کے تصور کے طور پر لیتے ہیں تہاں ماہرین کی اکثریت کی رائے میں یہ ڈھانچے سمندری کٹاؤ سمیت قدرتی عمل کے نتیجے میں بنے کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ ہندووں کے مندر ہیں کیونکہ ہندووں کا ایک اہم اور بڑا مذہبی مقام ہنگلاج ماتا قریب ہی ہے گزشتہ کچھ عرصے سے پرنس آف ہوپ اور دیگر مجسمیں شدید خطرات سے دوچار ہیں اس لیے بلوچستان انتظامیہ نے ان خوبصورت مجسموں کی حفاظت کے لیے پولس اہلکار تائنات کر دیئے ہیں موسیقی